اس لئے یہ جملہ اشارت فرمایا کہ بہترین چیز محدثات ہیں وہ چیزیں کہ جو انسانوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں دین کا حصہ بنا دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ نہیں بتایا اس سے پرہیز کرو اس سے بچو ورنہ یہ گمراہی میں تم ملے جائے گی وَكُلُّ بِلْعَتِمْ تَلَا اور پھر اگلا جملہ اشارت فرمایا اَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنِم مِّن نَفْسِم میں ہر مومن سے اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں ہر مومن سے اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں یعنی انسان خود اپنی جان کا اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنا میں تمہارا خیر خواہ ہوں جیسے باپ اپنے بچے مشقت کرتا ہے کہ اپنے اوپر مشقت جھیل لے گا محنت اٹھا لے گا اولاد کی تکلیف برداز نہیں کر سکتا اولاد کی تکلیف کو تکلیف سے بچانے سے بچانے کی ہر قیمت پر فکر کرے گا تو فرمایا کہ میں تمہارے ہر شخص کے لیے تمہاری جان کا زیادہ خیر خواہ ہوں خود اس کے اپنے نفس کے مقابلے تو جو کچھ کہہ رہا ہوں تم سے وہ خود کوئی اپنے مفاد کے خاتر نہیں کہہ رہا بلکہ تمہارے خائدی کے لیے کہہ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں یہ قوم گمراہی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحف نہ بنا لیں تو میں سب سے زیادہ قریب ہوں تم میں سے ہر شخص ہر مومن کے لیے اپنی جانت ہو من ترک مالا فیلفلی اہلی اور ہمارے دنیا کے اندر تو آخرت میں تو ہوئی تمہارا خیر کا دنیا کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ مال چھوڑ کر گیا ہے ترکہ چھوڑ کر گیا میراث تو وہ میراث اس کے گھر والوں کی پھر والے لے لیں اس کی مراث حافظ میں شریعت کے مدابق تسجیت تقسیم کر لیں لیکن من ترک دیرن او زیاء انت ایلی و علی اور اگر کوئی شخص قرضہ چھوڑ گیا اپنے اکر اور قرضہ ادھا اس کے ترکہ اتنا ہے نہیں کہ قرضہ دے سکے یا ایسی آلات چھوڑ گیا جس کی قفالت کرنے والا کوئی نہیں تو وہ قرضے میرے پاس لے آؤ اور وہ آلات میرے پاس لے آؤ میں قفالت کروں گا زندگی بھر ہو تو یہ فرمایا کہ جو چھوڑ کے جائے مال وہ اس کے ورثہ میں تقسیم کر جو دین چھوڑ کر جائے قرضہ یا کوئی اہل و ایالی سے چھوڑ کر جائے جن کی قفالت کا سامان نہ ہو تو میں ان کا تفیل ہوں میرے پاس لے آؤ یہ جملہ ساتھ انشاءد ہے کہ جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہوں وہ خیر صحیح سے کہہ رہا ہوں تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے میرا کوئی پیسے کا کوئی عجر کا کسی عجرت کا بس یہ ہے کہ تمہارے خیر صحیح چاہتا ہوں جیسا پیچھے حدیث میں گزرا تھا کہ میں تمہاری کمریں پکر پکر کر تمہیں جہنم سے روح نہ جائے تم گرے جا رہے ہو جہنم میں اور میں تمہاری کمریں پکر پکر کر کھیچ رہا ہوں کہ خدا کیلئے ان قرآنوں سے بچ جاؤ خدا کیلئے ان قجاتوں سے بچ جاؤ تو تاکہ تم اس عذاب جہنم سے نجات پارے اس لئے کرنا یہ باتیں تھیں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگیوں میں انقلاب فرقا کی جنہوں نے ایسی تبدیلیاں لے کر آئے اللہ اکبر کہ ایک ایک صحابی کہاں سے کہاں پان گیا کہ بات دل سے نکلتی تھی دل پر اثر کرتی تھی تو ایک ایک جملہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی زندگیاں بدل دیں آج ہم گھنٹوں تقریر کرتے ہیں گھنٹوں باتیں کرتے ہیں دین کی لیکن دس سے بس نہیں ہوتا اس لئے کہ جو بات کر رہے ہیں کہنے والا خود اس کے اوپر کار بند دیں مساوکہ اور دل میں وہ جذبہ نہیں دل میں وہ جرض نہیں تو سرکار ادوالی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باتوں سے ہزارہ صحابہ اکرام جتنگیوں میں انقلاب برپا ہوا آج بھی جتنا اثر براہ راست کتاب اللہ کے کلمات میں اور براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں ہے کتنی لقصے دار تقریریں کر لو اس سے وہ فائدہات نہیں ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلمہ سن کر دل پر اثر کر جاتا ہے اللہ قال ابن رحمہ سے ہم لوگوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق ناقا دیں تو یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مفہوم کی ہے کہ بتلا رہے چاہتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کے دل میں تمام سامعین کی خیرخواہی ہوتی تھی ان کی بھلائی ہوتی تھی اور ان باتوں پر متنبعہ فرماتے تھے جو ان کی زندگی پر کے لیے ان کو گبرائی سے بچانے کا راستہ ہو گئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حدیثوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور ان پر ٹھیک ٹھیک اس کو عمل کرنے کی توفیق تھا فرمائے اس کی قدر بہتانے کی توفیق تھا فرمائے دعوانا الْحَمْ جُللَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دعوانا دعوانا اَنْا وَإِلَّا بِقِخْفِرْ لَنَا بَقْفِرْ لَنَا دعوانا 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 يَلَّا بِقِخْفِرْ لَنَا سَلِّ آلَا سَلِّ الْقَالَا عُلَانا ربنا صلیتا علیہ وسلم علیہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإلا ابتغفر لنا و ترحمنا لنکوننا ملخافر ربنا آتنا فالدنیا حسنا ربنا في الاخرہ حسنا ربنا عذابنا يا حمد رحمین احتن قوضلت لبن رحمتنا مار تمام درام و تم عافظ يا اللہ ہمارے اعمال و خلاقی اسلام يا اللہ مرسید العسل بچنک التوفیق اللہ يا اللہ حسنا تیكم رأیو سی آماری و خادف فرمان يا اللہ ہماری جار والے و پتلاقین احباب کی حسنا کی گناہوں سے قسٹل فجور سے بدعاتوں سے گمرائیوں سے حبادت فرماؤ يا اللہ جن جن ق Zion قابوں میں خب کر آئے پ就是 احمد سے ان سے بچنے کی توفیق اعطا فرماؤ يا اللہ ان کے بچنے کی حمد اعطا فرماؤ يا اللہ ان کے بحمد حمد اہطا فرماؤ بے حوصلہ ہے حوصلہ اعطا فرماؤ یا اللہ confort سے اپنے قوض و قرم سے اس معصیتوں کے سعلاب میں یا اللہ بدتوں کے سعلاب میں گمراہیوں کے سعلاب میں اپنی طرف سے خاص ہدایت اطاف فرما یا اللہ عملی ہدایت بھی اطاف فرما علمی ہدایت بھی اطاف فرما یا رحمت 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 رحم یا اللہ یہ پریشان حال ہے ان کی پریشانی گرفہ فرما یا رحمت راہمین تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما ایک صاحب میں نساز کیا ہے کہ ان کے بچے کا اپنشن ہوا ہے ان کے لئے بدعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر آتا فرما یا اللہ ان کے اپنی رحمت سے ان کی اپنشن کو کامیاب فرما ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر آتا فرما اللہ ہم انہا سلوکا من سلوکا من سلوکا من عبدکا ونبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شد باستعادت من عبدکا ونبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم وصل علينا انکا تباب وطحیم وصل اللہ تعالیٰ لاخر سلوکی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمت کے آمین